اتوار کے دن حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے اس اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد مانتا ہوں جس کے فضل و کرم ہی کا امید وار اور جس کے عدل ہی سے اندیشہ ہے اسی کی بات پر مجھے بھر حصہ ہے وَلَا تَمَسَّكُوا إِلَّا بِحَبْلِ بِكَ أَسْتَجِرُوا يَادَ الْعَفْوِ وَالْرِضُوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اسی کی رسی سے بابستہ ہوں اے عفو خوشنودی کے مالک میں تجھ سے ظلم جور وَمِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ وَطَوَارِقِ الْحَدَثَانِ زمانے کے انقلابات غموں کے پیہم حجوم اور نازل ہونے والی مصیبتوں سے پناہ مانتا ہوں وَمِنْ اِنْقِضَاءِ الْمُدَّتِ قَبْلَ تَأْحُبِ وَالْعُدْدَ اور اس بات سے کہ آخرت کا ساز و سامان اور زاد راہ مہیا کرنے سے پہلے ہی مدت حیات ختم ہو جائے وَإِيَّا كَأَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ اور تجھ ہی سے ان چیزوں کی راہنمائی چاہتا ہوں جن میں اپنی بہبودی اور دوسروں کی فلاح و درستی کا سامان ہو وَبِكَا اسْتَعِينُوا فِي مَا اِقْتَرِنُوا بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ اور تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں ان باتوں کی جن میں اپنی فلاح کامرانی اور دوسرے کو کامیاب بنانے کی صورت مزمر ہو وَعِيَّاكَ اَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَتِ وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَتِ وَدَوَامِهَا اور تجھ ہی سے خواہش مند ہوں لباسِ آفیت کے پہنانے اور اسے اتمام تک پہنچانے کا اور سلامتی کے شامل حال ہونے اور اس کے دائم برقرار رہنے کا وَاَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّي مِنْ هَمَزَاتِ شَيَاطِينَ وَاَحْتَرِزُ بِسُلْطَانِكَ مِنْ جَوْرِ سَلَاطِينَ اور تیرے ہی ذریعے اے میرے پروردگار پناہ مانتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور تیرے ہی تسلط و اقتدار کے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں فرما رواؤں کے ظلم جور سے فَتَقَبَّلْ مَا كَانَ مِنْ صَلَاطِي وَصَوْمِي وَاجْعَلْ غَدِي وَمَا بَعْدَهُ اَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِ وَيَوْمِي تو میری گزشتہ نمازوں اور روزوں کو قبول فرما اور کل کے دن اور اس کے بعد کے دنوں کو آج کی گھڑی اور آج کے دن سے بہتر قرار دے وَأَعْزَنِي فِي عَشِیرَتِ وَقَوْمِي وَحْفَضْنِي فِي يَقْضَتِ وَنَوْمِي فَأَنتَ اللَّهُ خَيْرَانْ حَافِظَاءَ اور مجھے اپنی قوم و قبیلے میں عزت و توقیر دے اور خواب و بیداری کی حالت میں میری حفاظت فرما تو ہی وہ اللہ ہے جو سب سے بہتر نگران و محافظ ہے وَأَنتَ أَرْحَمُ وَرَاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَعُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْآحَاد اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس اتوار اور بات کے اتواروں میں من الشرکی واللحاد وَأُخْلِصُوا لَكَ دُعَائِ تَعْرُضَنَا لِلْإِجَابَةَ شرک و بے دینی سے بے ذاری کا اظہار کرتا ہوں اور قبولیت کی خاطر قلوص نیت کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں وَأُقِيمُوا عَلَى طَاعَتِكَ رَجَاءً لِلْإِثَابَةَ اور با امید سواب تیری اطاعت و فرما بداری پر برقرار ہوں فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ خَيْرِ خَلْقِكَ اَدَّاعِ الٰہِ حَقِكَ لہٰذا تو بہترین خلائق اور حق کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما وَأَعِزَّنِي بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُضَامِ وَاحْفَظْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامِ اور اپنی اس عزت کے وسیلے سے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا مجھے عزت و بزرگی دے اور اپنی اس آنکھ سے میری عفاظت فرما جو خواب آلود نہیں ہوتی وَاخْتِمْ بِالْإِنْقِطَاعِ لَيْكَ أَمْرِي وَبِالْمَغْفِرَتِي عُمُرِي اور میرے ہر کام کا انجام اپنے دامن سے وابستگی اور میری عمر کا خاتمہ اپنی مغفرہ تو عامرزش پر قرار دے بلا شبا تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے